اسلام علیکم نمستے سسریع کال ایسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں حضرت کالی اور میرے ساتھ ہیں تاریک نیازی اسلام علیکم نمستے سسریع کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہیں خوش رہیں ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے آج کیا ہماری ویڈیو ہے آج ہماری ویڈیو ہے جرمینی فل سپورٹ ٹو انڈیا تو دوستو آج کل ویدیشی میڈیا ترہیمام ترہیمام کر رہا ہے کی بھارت رشیا سے تیل کیوں خرید رہا ہے دوستو ویدیشی میڈیا چاہے آپ کوئی مرجی اٹھا کر دیکھ لیجئے آج ایک ہی نیوز کے اوپر وہ چرچہ کر رہے ہیں لیکن بھارت بھی آج پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے ان ویدیشی میڈیا کو جواب دینے کے لیے اور ان کے مو بند کر دیئے ہیں آج جرمینی کے ایک انوائی نے کیا ہے ماملہ شروع کرتے ہیں آج کس ویڈیو کو بہت امپورٹنٹ ویڈیو یہ ہونے جا رہی ہے دوستو آپ کی سکرین پر 33 ملین بیرل کا تیل خریدہ ہے مارچ اور مئی کے مہینے میں اور یہ آکڑا ڈبل ہو چکا ہے پچھلے سال کے آکڑے سے اگر ہم کمپیئر کریں اسی کے علاوہ نیوز ویک کا یہ آئیٹیکل آپ کی سکرین پر چل رہا ہے جس کے اندر لکھا جا رہا ہے کی بائنگ چیپ رشن اوئل یعنی کی روس کا سستہ تیل خرید خرید کر بھارت اور چین ہیلپ کر رہی ہیں پوتین کو کہ وہ ویسٹرن کیس جو سینکشن لگے ہوئے ہیں ان کو بائپاس کر دیں اب دوستو یہ اشاروں اشاروں میں بھارت کے اوپر نشانہ سادھ رہے ہیں لیکن یہ نشانہ سادھ رہے ہیں کوئی بات نہیں جتنے نشانے سادھ لیں بھارت بھی ان کو سادھنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے دوستو کل ہی بھارت کی ویدیش منتری نے یوروپ کی دھرتی پر یوروپ کے اندر جو بھارت کے تیل کھریدنے کے اوپر جو محول بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر قرارہ جواب دیا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ رشیا سے جو فرٹیلائزر آپ کھرید رہے ہو رشیا سے جو ایک اپنی گیس کھرید رہے ہو کیا وہ ایک وار کو فنڈ نہیں کر رہی ہے آپ بھارت کے تیل کے اوپر انگلی کھڑی کر دیتے ہو لیکن آج بھی آپ یوروپ سے یوروپ کے دیش جو ہیں فرٹیلائزر کھرید رہے ہیں گیس کھرید رہے ہیں وہ بھارت کی سپورٹ میں اترنے لگی ہیں جرمنی کے جو انوئی ہیں وہ اب سامنی آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اوپر آپ کو انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کیونکہ آج بھی یوروپ کے جو دیش ہیں رشیا کی گینس کے اوپر ایک ہیوی ڈیپینڈنسی رکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج دنیا کے الگ الگ دیش آج اس دھرتی پر ہیں ان کی الگ الگ ہسٹری ہے ان کی الگ الگ پوچیشنس ہیں ان کی الگ الگ ڈیپینڈنسی ہیں تو اس سیچویشن میں بھارت کے اوپر نشانہ سادنا کی بھارت رشیا سے تیلے رہے ہیں یہ جائج نہیں ہے اور ہم اس کا ویروت کرتے ہیں دوستوں یوروپ کے اندر جرمنی کی ایک جو دیش ہے وہ سب سے پہلے سامنے آیا ہے اور رشیا کے اوئل کے ماملے میں بھارت کی سپورٹ میں کھڑا ہو گیا ہے لیکن دوستوں یہ جو پروپوگینڈا کرنے والے جنرلیسٹ ہیں یہ تو پروپوگینڈا کرتے ہی رہیں گے ان کا کام دندہ یہی ہے بھارت کو جتنا ہو سکے اتنی گالیاں دینا خیر دوستوں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ میں بتائیے گا اس ویڈیو میں صرف اتنی تھا چی چناب چلے فائنلی کوئی آیا میتان میں بھارت کی ہمایت کرنے بھارت کے لیے سفائی پشکنے اچھا سب سے بڑی چیز یہ ہے ایج جی شنکر کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جس کندر ویسٹرن میڈیا جو ہے ہو سکتا ہے پہلے یہ اپلوڈ ہو یا وہ اپلوڈ ہو پہلے لیکن یہ ہے لیکن اس سے ریلیٹیڈ بات پہلے بھی ہو چکی ہے اچھا میں تھوڑا سا ان کے ڈبل سٹینڈرڈ کو لے کر ویسی بہت پریشان تھی اور اس کے اندر بھی اس کی مطلب ایک نشاندہ ہی کرا دی گئی ہے باپ کچھ یوں ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ سب کے لیے غلط ہے جیسے کہ اس میں ایج شنکر نے کہا بھی ان کو جواب دیتے ہوئے کہ یورپ کی کوئی سمسیاں ہے تو وہ پولی دنیا کی سمسیاں ہے اور دنیا کی جو سمسیاں ہے وہ یورپ کی سمسیاں نہیں ہیں تو یہ غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے سب کے لیے جو سمسیاں ہے جو ایک پرابلم ایک کے لیے ہے وہ سب کے لیے جو ایک سنشن اگر آپ ایک کنٹری پر لگا رہے تو وہ سارے کنٹریز پر لگا ہوتا ہے اب یورپ کے بہت سارے دیش ہیں جو نربل ہیں اپنے کیس کو لے کر اپنے فرٹیلائزر کو لے کر رشیا پر اور وہ اس سے لے بھی رہے ہیں تو جب ان کا لینا جب ان کا لینا غلط نہیں ہے آپ کے بھائی بند لے رہے ہیں تو آپ کو کوئی مزایکہ نہیں ہے آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے آپ کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے لیکن انڈیا اگر اوائل لے رہا ہے تو آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ کے دل میں درد اٹھ رہا ہے آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے آپ بہت بار بار اس سے سوال کر رہے ہو بار بار ستیٹمنٹس تے رہے ہو تو مجھے یہ دوہرہ مایار اچھا نہیں لگ رہا اچھے پیلی ویڈیو ام نے دیکھی تھی تو اس میں صرف یہ ذکر تھا شاید کہ یورپی کنٹریز لے رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے اگر ہم لے رہے ہیں تو اس میٹیو میں یہ پتا چلا کہ کیا لے رہے ہیں یورپی کنٹریز رشیہ سے اگر لیتے ہیں تو کیا لیتے ہیں اس میں گیس کا ذکر تھا فٹلے آیا اس کے اندر یہ چیز بھی ہمیں پتا چل گئی کہ کیا لے رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جرمنی کوئی چھوٹا موٹا کنٹری نہیں ہے جرمنی کے اپنی ایک ویڈیو ہے جرمنی کے اپنی ایک ورث ہے جرمنی کا اپنا ایک نام ہے اور ایک جرمنی جو ہے کافی چیزوں میں دنیا کا ایک مطلب ہے کہ ایک نامی گرامی دیش ہے تو اس کا اس طریقے سے سپورٹ کرنا ہی مائنے رکھتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے ایک چیز اور اندازہ ہو رہا ہے یہ جب سے وار والا معاملہ ہوا جب سے یہ چیزیں ہوئی ہیں تو ایک چیز کا یہ اندازہ ہوا ہے کہ رشیا ان حالات میں بھی رشیا ان حالات میں بھی دنیا کو رشیا کی ضرورت ہے رشیا کا دنیا میں امپیکٹ بہت بڑا ہے یعنی انڈیا بھی ان سے پیٹرول خرید رہا ہے دوسرے دیش بھی خرید رہے ہیں گیز بھی وہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نیشنل ریسورسز کے حوالے سے رشیا بہت سٹرونگ ہے رشیا کے پاس اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کو اس نے دینا ضروری ہے اچھا اس میں اگزیکلی بتا بھی دیا گیا کہ 300 ملین بیرل کا پیٹرول لیا گیا ہے اور لیا گیا ہے رشیا سے پرچیز کیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے اور لیا نے ویسے ہی اپنا پکش رکھتے ہوئے کہا تھا کہ جو ہماری جنتہ کے لیے بہتر ہوگا جو ہماری جنتہ کے لیے اچھا ہوگا جو ہماری عوام کے لیے اچھا ہوگا جسے ہماری عوام آسودہ ہوگی ہم وہ کام کریں گے ہم وہ سپس لیں گے ہمیں دنیا کی کوئی نہیں پڑھیں گے اور دوسری بات ان نے یہ بات بھی بولی تھی کہ ہم کیا ہیں وہ سمجھنے کی اب ضرور رہت ہے آپ لوگ کیا ہو وہ ہمیں سمجھنے کی ضرور رہتے ہیں تو میں بولوں کہ اپنے آپ پہ بہت بڑے بڑے سیپنگ دے دی ہیں اور انڈیا نے اور اگر کوئی سامنے کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو جواب دینا انڈیا بہت اچھے سے جاتا ہے لیکن بہت خوشی ہوئی اس چیز کو لے کر اس بات کو لے کر کہ جرمنی آیا ہے انڈیا کے سپورٹ میں جرمنی بول رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو آواز اٹھا رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور اس کے پیچھے میں کہتا ہوں ایس جیشنگر کی بہت بڑی کامیابی ہے جس طریقے سے وہ انڈیا کی فورنڈ پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں کہ دوسرے دیش ان کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی دیش آپ کے حق میں کھڑا کب ہوتا ہے جب آپ کو سمجھتا ہے اور آپ کو سمجھ تک اب ہے جب آپ اپنی بات صحیح طریقے سے رس پاتے ہو تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایس جیشنگر کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ پوری دنیا میں انڈیا کے ایک پوزیٹیف شبیر دنیا کو دکھا رہے ہیں اور دنیا مطلب انڈیا کو پوزیٹیف ریسپانس دے رہے ہیں بہت بہت لیٹس ویڈیو تھی دوارہ کے سکر ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی